اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز کی نیت کے بارے میں ایک اہم سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو نماز کی نیت کرنا نہیں آتا تو کیا وہ شخص یہ نیت کر سکتا ہے کہ جو امام کی نماز ہو وہی میری نماز جیسا کہ بہت سارے بھائیوں کو کہتے ہوئے اور ان سے پوچھتے ہوئے سنا گیا ہے اور وہ کہتے بھی کہ حضرت ہم جاہل ہیں ہمیں تو پڑھنا لکھنا آتا نہیں ہے اور ہم پڑھے نہیں ہیں تو نیت میں ہم یہی کہہ لیتے ہیں کہ جو امام صاحب کی نماز ہے وہی ہماری نماز ہے تو آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اس بارے میں بات کریں گے کہ رہا اگر اس طریقے سے کوئی کہے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی اگر کوئی یہ نیت کرے کہ جو امام کی نماز وہی میری نماز تو ایسے صورت میں ایسے شخص کی نماز ہو جائے گی جیسا کہ بہار شریعت حصہ سوم صفحہ نمبر 53 پر ہے کہ جب امام کے پیچھے کوئی مقتدی ہو اور یہ نیت کرے کہ امام جو نماز پڑھتا ہے وہی میں بھی پڑھتا ہوں تو ایسے صورت میں اس شخص کی نماز ہو جائے گی ایسے ہی فتاوہ فیض الرسول جلد اول صفحہ نمبر 235 پر موجود ہے کہ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے یہ نیت کرے کہ امام کی جو نماز ہے وہی نماز میری بھی ہے تو ایسے صورت میں اس شخص کی نماز ہو جائے گی اس لیے کہ نیت جو ہے یہ دل کے ارادے کا نام ہے اور جب بندے نے دل میں ارادہ کر لیا تو اب ایسے صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی نماز میں کوئی قباہت کوئی کراہت اور کوئی حرج نہیں ہوگی تو امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کا کلیر ہو گیا ہوگا آپ سے درخواست ہے کہ اس کلیر کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہو اور اگر آپ کے اور بھی دوسرے سوالات ہوں تو آپ کمنٹ کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی ان تمام سوالات کے جوابات جلد سے جلد دینے کی کوشش کی جائے گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی